اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سے امید ہے جی سب ٹھیک ہوں گے آج ہے گیارہ محورم اور گیارہ محورم کا یہ ویلاغ ہے اور ہم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں دیکھ اور ابھی یہاں پہ آگ جل رہی ہے میں آج آپ کو ریسپی جو ہے نا ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ گھر میں دیکھ بنائے تو کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انگریڈینٹ ساتھ ساتھ دکھائیں گے اور آپ جو ہے وہ نیکس ٹائم ہودھ گھر پہ بنا سکتے ہیں ہم نے بھی اس طفعہ گھر میں ہی نیاز بنانے کا جو ہے وہ عظم کیا تھا اور اس میں ہم کافیات تک کمیاب ہو چکے ہیں تو انچالا نیکس ٹائم سے ہم جو ہے وہ گھر پہ ہی بنائیں گے اور یہاں پہ ہم نے دو پیکٹ جو ہے وہ گھی کے ایڈ کیے ہیں دیکھ کے اندر اور دو کلو کے قریب جو پیاز ہیں وہ ہم نے کاٹ کے ایڈ کر دیئے ہیں دس کلو کے قریب چاول ہیں اور پانچ کلو اس کے اندر ہم جو ہے وہ چکن اٹ کرے ہیں ایک ایک پاؤ کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ ہے جو میں نے یہ گھر پہ تیار کر لیا ہے اس کے علاوہ دو کلو کے قریب ٹیمارٹر جا رہے ہیں اور ایک پاؤ کے قریب ہری میرچے ہیں ان کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ان چیزوں کا پیسٹ بنائیں گے تو ذرا ٹائم کی بچت ہو جائے گی تو میں نے ان سب چیزوں کا پیسٹ بنا لیا ہے اور جو چکن ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ساک کر کے دھو لیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے جتنے بھی انگریڈنٹس جا رہے ہیں اس کے اندر وہ سارے ہم نے پہلے سے پریپیر کر کے رکھے ہوئے ہیں چکن سوری یہ جو چاول ہیں یہ بھی ہم نے بھگو کے رکھ لیا ہے دس کلو کے قریب چاول ہیں تو اس حساب سے ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ کی ہیں تو پیاز جو ہم نے جو ہے وہ ڈالے تھے وہ کافی حد تک براؤن ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کے اندر چکن ایڈ کرنی ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ غائب ہو جائے باقی جو اس کے اندر مسالہ چاہت جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں بہت ایزی ہے گھر پہ بنانا ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں ویسے بھی ککنگ کرتے ہیں تو آپ زیادہ کانٹرٹی میں بنا لیں بس حساب آنا چاہیے کہ کتنی چیزیں جو ہے وہ ڈلتی ہیں مسالہ جات اور باقی جو انگریڈینٹ ہیں وہ کتنے کتنے ڈلتے ہیں تو اس حساب سے ڈبل کرتے جائیں اور آپ جو ہے وہ زیادہ چیز بھی بنا سکتے ہیں تو گھر میں بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسند سے اپنے طریقے سے جو ہے وہ بنا لیں ابھی ہم نے اس کے اندر زیرا ایڈ کیا ہے تقریبا تقریبا تین چمچ کے قریب چاولوں میں زیرا جو ہے وہ مین انگریڈینٹ ہے کیونکہ ان سے جو ہے نا ان لوگ بھی اچھی آتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا آتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ ہم نے جو ٹیمارٹروں کا پیسٹ بنایا تھا اور ہاری میرچوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے ٹھیکے سے مکس کریں گے چکن آپ کو پتہ ہے وہ جلدی کل جاتی ہے اب یہاں پہ ہم نمک ایڈ کر رہے ہیں نمک جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے ہی صاحب سے ایڈ کر لینا ہے نمک ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس کو ہم وقتن فقتن چیک کرتے رہتے ہیں تو ہم نے فی الحال جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہم ایڈ پہ دوبارہ سے چیک کریں تاکہ زیادہ نہ ہو جائے اگر کم ہوگا تو ہم اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں ایک کلو کے قریب ہم نے اس کے اندر دہی ایڈ کی ہے دہی بھی میرن انگریڈینٹ ہے آپ دیکھ جب بنائیں گے اس میں دہی ایڈ کریں گے تو چابلوں کا جو ذائقہ ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا تو لازمی انگریڈینٹ نہیں ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ایڈ نہ کریں لیکن ہم نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے حلدی سے کلر اچھا آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ کے قریب حلدی ایڈ کی ہے اس سے جہانوں چابلوں کی لک اور اس کا جو کلر ہے برائٹ سا لگتا ہے تو وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم کٹی وی لال میچ تقریبا دو چمچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ہم زیادہ ایڈ نہیں کر رہے کیونکہ ہری مرچوں کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو مرچیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ گرم مسالہ ہم نے ایک چمچ کے قریب ایڈ کر دیا سوکہ دنیا اور گرم مسالہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایک ایک چمچ کے قریب ایڈ کیا ہے بس جی مسالہ جات جو ہے وہ سارے پورے ہو چکے ہیں جو جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نے انگریڈینٹ آپ کو بتا دیئے ہیں ہری مرچیں مجھے بہت پسند ہیں تو یہ میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بس گھر پہ پکانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضیز یا ہارٹیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو کٹ لیا ہے درمیان سے اور میں نے ایڈ کر دی ہیں پانی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا کیونکہ چکن ہماری گل چکی تھی تو پانی جو ہے وہ دس کلو چاول تھے تو اس حساب سے جس برتن میں ہم نے چاول بگوئے تھے اور جتنے چاول تھے ان سے ڈبل ہم نے پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ اس کو اوبال آ جائے اور یہاں پہ میں آپ کو موسم دکھا رہی ہوں کیونکہ شام کا ٹائم تھا ہم شام کے ٹائم پہ بنا رہے تھے تو ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا اور موسم کافی اچھا ہو گیا تھا تو ابھی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بھال آ چکا ہے اور ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے چاول اور چاول جو ہے وہ ہم اب ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم مکس کریں گے بس یہ اتنا کوئی مطلب ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگتا ہے اس کو بنانے میں اگر آپ کے انگریڈینٹ کمپلیٹ ہیں تو آپ بس اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں اور جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بنانے میں تو یہاں پہ چاول بھی ایڈ ہو گئے ہیں ابھی تو سب کچھ کمپلیٹ ہے بس پانی ہشک ہوگا تو ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اور ہماری جو دیگ ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو ہو چکی نہیں ہے ہونے والی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ چاول ایڈ کر دی ہیں ابھی ہم تھوڑا سا ان کو مکس کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ جو پانی ہے اس کے اندر وہ خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو لگا دیں گے دم پہ تو جب دم اٹھائیں گے تو ہماری جو دیگ ہے وہ ہو چکی ہو جائے گی تیار اور حسب تفیق ہر انسان کو جو ہے وہ اس محرم کے حوالے سے گھر میں نیاز کا احتمام کرنا چاہیے جتنی جس کی تفیق ہے وہ بس کر لے تو ہم اپنے ہی صاحب سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اس نیاز کا احتمام تاکہ ہمارے گھر سے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا حصہ شامل ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے دم لگا دیا ہے اور دس منٹ ہم نے لگایا ہے دم اور یہ ہمارے چاولوں کی لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چمچ نہیں چلانا آپ نے دیکھ کو ہلانا ہے تاکہ سارے چاول جو ہے نا وہ ایک ساتھ مکس ہو جائیں کیونکہ آپ چمچ چلائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پہ ہماری جو دیکھ ہے تیار ہو چکی ہے گرمہ گرم چاول تیار ہو چکی ہے بس ہم نے ان کو تقسیم کرنا ہے تو میرا جو آج کا ویلاغ ہے وہ ہوتا ہے حتم انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ